سلام علیکم جی مائی نام اسمان شیخ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بات کریں گے برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں یہ بات ہے تقریباً اسی سال پہلے کی کہ ایک دھوپ والے دن بحریہ کے پانچ تیاروں نے فیلو ڈیڈا میں اپنے اڈے سے معمول کی تربیتی مشن پر اران بھری جس سے فلائٹ انیس کہا جاتا ہے نہ تو ہوائی جاتا ہے نہ تو وہ ہوائی جہاز ملا نہ ہی وہ عملہ کبھی دیکھا گیا اس طرح یہ ایک افثان نہ پیدا ہو گیا برمودہ ٹرائنگل ایک ایسا علاقہ ہے جس میں تقریباً میامی برمودہ اور پروٹو شامل ہیں کوئی بھی عدد و شمار نہیں رکھتا لیکن پچھلی صدی میں بے شمار بحری جہاز اور ہوائی جہاز برمودہ ٹرائنگل کے اندر کسی نشان کے بغیر گائب ہو گئے ماضی میں اس علاقے کی گیر معمولی خصوصیات کو نوٹ کیا گیا کرسٹوفر کولمبس نے اپنے اس علاقے میں عجیب کمپاس بیرنگ کے بارے میں لکھا لیکن اس خطے کو اگست انیس سو چون سٹھ تک اس کا نام نہیں ملا کہا جاتا ہے جب فلائٹ انیس کی گمشودگی کے بارے میں ارگوسی میگزین کے سروور کی کہانی میں برمودہ ٹرائنگل کی اسطلاح تیار کی لا پتہ مسافروں کے ساتھ کیا ہوا اس کی وضاحت کرنے کے لیے وہ سے گیر ملکی نظریات پیش کیے گئے لا پتہ ہونے کی وجہ سے بری سمندری جانوروں دیوہیکل اسکورٹ یا ماورے زمین کی ساجیوں سے منصوب کی گئیں اجنبی اگوان ناملوم مقلوقات کی طرف تکلی کردہ ایک پوری سرار تیسری جت کا وجود اور سمندر میں پیٹ پھولنا سمندر میں اچانک بری مقدار میں پھت سے ہونے والے میتن کا اکھراج کبھی کو مجرموں کے طور پر تجویز کیا گیا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے کئی زیادہ گیر معمولی وہ اس سے دلال کرتے ہیں کہ کبھی کبار گدار مادر فطرت انسانی گلتی یہ ناقص کار کردیگی یا ڈیزائن اور محض بدقسمتی بہت سی گمشیدگیوں کی وضاحت کر سکتی ہیں یو ایس نیول ہسٹوریکل فانڈیشن کے ایک مورک جان ریلی نے کہا کہ یہ کھتہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے اور یورپی ریسرچ کے اقتدائی دنوں سے ہی ایک مصروف سنگم رہا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کہنا ہے کہ وہاں بہت سے بحری جہاز اور ہوائی جہاز نیچے جا چکے ہیں یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے نیو جرسی ٹرائنگ پر بہت سارے کار ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لیفنن اے ال ریسل امریکی کوسٹ گارڈ کے برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں پوچھ گوچھ کے سرکاری جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا تجربہ رہا کہ فطرت کی مشترکہ قوتیں اور بنینوں انسان کی گیر متوقع صلاحیت ہر سال کئی بار سائنس فنکشنز کہانیوں سے آگے نکل جاتی ہے پرواز انیس کا گائب ہونا برمودہ ٹرائنگل کا افسانہ ہمیشہ کے لیے پانچ دسمبر انیس سو پنتالیس کو ہونے والے اس خوفناک پوری اسرار خوفناک پرواز سے جورا رہے گا کہا جاتا ہے فلائٹ انیس کا آگاز فورٹ فیلوریڈا میں یو ایس نیول ائر اسٹیشن سے ہوا پانچ ٹی بی ایم بمباروں نے چودہ آدمیوں کو لے کر تقریبا دو بج کے دس من پر پرواز کی اس دن معمول کے نیو گیجنز ٹریننگ مشن پر انسٹرکٹر لیفٹننٹ چارلس ٹیلر کی سربراہی میں اس سائنمنٹ پر تین ٹانگو والی تکونی راستے کو اڑھانا تھا جس میں کہا جاتا ہے انیس سو پنتالیس میں پانی کے اوپر پرواز کرنے والے پائلٹوں کو کماز پر انسار کرنا پڑتا تھا اور یہ جاننا پڑتا تھا کہ وہ کتنی دیر تک کسی خار سمت اور کسی رفتار سے پرواز کر رہے ہیں ٹیلر کے جہاز کے دونوں کماز بہت ظاہر خراب تھے دورانے پرواز معاصلات کی نقلیں بتاتی ہیں کہ اس نے نہ تو گھری پہنی تھی سمندر کی وسط میں کوئی نشانیاں نہیں ہوای جہاز ایک سمت میں ار رہے تھے اور پھر دوسری سمت میں دن کی روشنی اندھیرے میں توفانی سمندر میں تبدیل ہو گئی تھی ٹیلر کو ایک منصوبہ بناتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ جیسے ہی پہلے تیارے کے اندن کی سطح دس گیلن سے نیچے گر گئی پانچوں ہوای جہاز سمندر میں کھائی ونجر کو انتہائی ناموار تیارے کے طور پر جانا جاتا تھا بہریہ کے تاریخی مرکز کی نیو اسٹیشن ہسٹری برانچ اسی طرح اونچے سمندر میں اترنے سے کسی کی زندہ بچ جانے کا امکان بہت کم تھا تھنڈے پانیوں میں رات کو زندہ رہنے کا امکان صفر تھا ملبے کے نیچے تک تیزی سے اترنے کا امکان زیادہ تھا ایک برے بیمانے پر زمین اور سمندر کی تلاش کی گئی لیکن نہ تو لاشی ملی نہ ہی کوئی ملبا اس ثانیہ میں اضافہ کرتے ہوئے ایک ریسکو تیارہ بھی اپنے تیرہ رکنی عملے کے ساتھ لا پتہ ہو گیا ان کے تیارے ایک پی بی ایم میرنر کو ارانے والی گیس ٹینک کا نام دیا گیا تھا ہلکی سی چنگاری یا روشن میچ دماکے کا سبب بن سکتا ہے اس علاقے میں ایک جہاز نے اطلاع دی کہ ایک بہت بارہ فائر گولا نظر آیا اور این وقت اور جگہ پر تیل کی سال سے گزر رہا تھا جہاں تیارہ تھا بحریہ نے انیس سو اس تیارے کی تیاری روک دی کہا جاتا ہے مزید یہ کہ پاک بحریہ کی حتمی ریپورٹ میں فلائٹ انیس کی گمشودگی کو پائلٹ کی گلتی قرار دیا گیا ٹیلر کے اہل اہل خانہ نے اتجاج کیا اور کئی جائزوں کے بعد فیصلے کو ازباب یا وجوہات نامعلوم میں تبدیل کر دیا گیا برمودہ ٹرائینگل کے علاقے میں کچھ گیر معمولی خصوصیات ہیں یہ زمین پر صرف دو جگہوں میں سے ایک ہے دوسرا جپان کے مشرقی ساحل پر شیطان کے سمندر کے نام سے جانا جانے والا ایک علاقہ ہے جس کے ایک ہی پوری سرار شہرت ہے جہاں حقیقی شمال اور مکنتیسی شمالی لائن اپ ہے جو کمپاس ریڈنگ کو مشکل بنا سکتا ہے یہ دنیا کے سب سے گہری زیرے آپ کھندگوں کا گھر بھی ہے کہا جاتا ہے ملبہ سمندر کی سطح سے میلو نیچے پانی والی قبر میں عباد ہو سکتا ہے برمودہ ٹرائینگل میں سمندر کے بیشتہ حصہ تقریب 19,000 فٹ اور 5,791 میٹر نیچے ہیں اپنے جنوبی سرے کے قریب پروٹو ریکو ٹرنچ کے ایک مقام پر سطح سمندر سے 27,500 اور 28,229 میٹر فٹ نیچے دوب جاتی ہے برعاظمی شیلف کے ساتھ گدار شوال اور چٹانے مل سکتی ہیں کوسٹ گارڈ کے مطابق چٹانوں پر تیز دھار مسلسل نئی بیری خطرات کو جرم دیتی ہے اس علاقے میں عام طور پر سب سے برے مسئلے سمندری طوفان ہوتے ہیں لیکن یہ خاص طور پر طوفانوں کے لیے پیدا ہونے والا علاقہ نہیں کہا جاتا ہے ڈیو فٹ نے کہا کہ سمندری پیشنگوئی کی شاہ کے سربرا نیشنل اور جاتا ہے برمودہ ٹرائینگل کے مغربی کنارے کے ساتھ سفر کرتی ہے اور ایک اور ایک انصر ہو سکتی ہے گولف اسٹریریم سمندر کے اندر چالی سے پچاس میل چورہ اور چونسر سے اسی کلومیٹر چورہ دریا کی طرح ہیں جو شمالی بہرے کیانوس میں گردش کرتا ہے گرم پانی اور دو سے چار گانٹ والے دھارے موسم کے ایسے نمونے منا سکتا ہے جو اس کے اندر چلتے رہتے ہیں مزید یہ کہ اگر آپ کے پاس صحیح علیاتی حالات ہیں تو آپ کو کافی گیر متوقع طور پر اونچی لہریں مل سکتی ہیں فیٹ نے کہا اگر لہروں کی اونچائی گولف سٹریم سے باہر آٹھ فٹ ہے تو وہ اس کے اندر دو یا تین گناہ زیادہ ہو سکتی ہیں کہا جاتا ہے کہ باز اوقات اس طرح پر بادلوں اور گر چمک سے کھلیج کی ندی کی شناکت کر سکتے ہیں کوسٹ گارڈ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گیر متوقع اٹک طوفانوں سے ایسے پانی نکال سکتے ہیں جو اکثر پائلٹوں اور پائلٹوں کیلئے تباہی کواس بنتے ہیں اور پھر بھی ایک ڈیوہیکل سکوٹ کے کھیموں کے خوفناک خیال کے درمیان ایک انتقاب کیا گیا جو ایک ماسوم جہاز کو سمندر کی فرش پر کشتی کر رہا ہے ایک اجنبی اگواب با مقابلہ انسانی گلتی ناکس انجینئرنگ اور ایک مزاج مادر فطرت جو آج بھی افسانے کا مقابلہ کر سکتی ہیں یہ تھی ایک چھوٹی سا انفرمیشن برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی یہ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائبر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تب تک لئے اللہ حافظ